بلڈوجر چلایا گیا راجے سرکار نے بلڈوجر چلانے کا سخت قدم ادائپور میں بھی اٹھایا اور ایک اپرادی میں سندیس دینے کی کوشش کی اور اب جدی آرثک معاوجے جو اکہون لاکھ روپے کا کنہلال کو بھی پتاس لاکھ کا آرثک معاوجہ راجے سرکار دورہ دیا گیا تھا تو اسی کی طرح پر سماج دورہ یہ مانگ کی گئی تھی اور اکہون لاکھ روپے کے معاوجے پر سہمت ہونے کی جانکاری سرکار دورہ سامنے آ رہی ہے سوسروں سے جانکاری مل رہی ہے اور ایک پریوار کے سدستے کو سمویدہ پر نوکری جانے کی جانکاری بھی سامنے آ رہی ہے کپل شمالیا بننے رہے ہیں ہمارے ساتھ ایک اور سوال میرا ہوگا لیکن اس بھی ٹی وی سکرین پر جو کپل نے جانکاری دی وہ آپ کے سامنے دکھائی دے رہی ہے پریوار کے ایک سدستے کو سمویدہ پر نوکری مل سکتی ہے دوسری خبر یہ بھی نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ سرکار پچاس لاکھ کیاون لاکھ روپے کے معاوضے کی بھی بات کر سکتی ہے لیکن ساتھی ساتھ یہ بھی صاف کرنا ضروری ہو جاتا ہے کہ پریوار کی طرف سے کسی بھی طرح کے معاوضے اور ساہتہ کی بات نہیں کی گئی ہے ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ انصاف ملنا چاہیے آ روپی کو سخت سے سخت سزا پھانسی کی سزا ہونی چاہیے یہ بات پریوار کی طرف سے نکل کر سامنے ہے یہ سماج کی لوگوں کی طرف سے حالانکہ پریوار کی مدد کا بھروسہ سرکار کی طرف سے دیا جائے یہ مانگ رکھی گئی ہے کپل شماری لگاتا ہم ساتھ موجود ہیں کپل چکی اب دیوراج نہیں رہا کانون اور کانون کے جانکاروں کے مطابق جس طرح سے ایک نابالک بیقتی کی طرف سے ایک نابالک بالک کی طرف سے حتیہ ہو چکی ہے اس پر آروپ ہے اور اس کے جو پتہ ہیں ان پر اور نابالک بچے پر کانون سمت کیا کچھ کارروائی ہو سکتی ہے کیا پرافدھان ہے اور آروپ سدھ ہونے پر کس طرح کی سزا ہو سکتی ہے کپل شماری لگاتا کیونکہ یہ نابالک سے جڑا ہو معاملہ ہے ایسے میں جوینائل بورڈ اس پر نرنے کرے گا یہ جو باہر لدکاروں کے لیے جو کانون جو کورڈ بنی ہوئی ہے اس میں یہ جو کیسے وہ لڑا جائے گا اور یہی سبھی لوگوں میں سنشے تھا کی کیونکہ حملہ کرنے والا بال اپچاری ہے تو کیسے اسے تڑی سجا ملے گی کیونکہ نابالک ہونے کا جو کانونی پاہدہ ہے وہ بال اپچاری کو مل سکتا ہے اور جوینائل بورڈ میں یہ جب کیس لڑا جائے گا تو اس حد تک آگے سکت سکت سجا جلائی جا سکتے کیونکہ اسے تو بال صدار گرہ میں بھیجنے کی تک کی کاروائی جو ہے وہ جوینائل بورڈ کر سکتا ہے بال صدار گرہ میں بچے کو رکھا جا سکتا ہے تاکہ وہ آگے جا کر اس طرح کے اپراد نہ کرے اس کے جیون میں صدار آ سکتے ہیں یہ کاروائیاں جو ہے وہ آم طور پر نابالک کے کیس میں دیکھنے کو ملتی ہے اس کے پیٹا کے کیس میں یہ آمانہ جا رہا ہے کہ اس پورے گھٹنا کرم میں جو نابالک ہے اس کے پیٹا کو پولیس نے ان کو بھی گرفتار کیا ہے کیونکہ وہ ہتھیار کہاں سے لائیا تھا یہ پتہ لگانے میں پولیس جھٹی ہوئی تھی گھر سے وہ لے کر نکلا تھا تو اس میں شڑینتر کے اندر پریوار کے سدستیوں کو شامل کیا گیا اور اسی کو لے کر جو اور بھی گرفتاری کی گئی تو انہیں شکر سکت سجا دینے کی جو بیکزیم جو سجا ہے وہ دینے کی کاروائی جو ہے وہ پائل تیار پولیس دورہ کی جائے گی پلال پولیس کے ہاتھ میں صرف اس کیس کو کوٹ تک پہنچانا ہے کوٹ میں آگے کی کاروائی جو ہے وہ کی جائے گی کیونکہ جو مانگ اندر سے آ بھی نکل کر آ رہی ہے بچے کیا ہاتھیارے کو تورنٹ پہنچانا کی سزا دی جائے تو وہ کانون سموت نہیں ہے کانون میں اس طرح کے پراؤدہ نہیں ہے کسی کو دنڈ تورنٹ دے دیا جائے ایسے میں جو سہیتہ پریوار کو ملنی چاہیے جو پراسمک کاروائی پولیس اور پرشاہشن کو کرنی چاہیے وہ لگ بگ پوری ہو چکی ہے دیکھئے آروپی کی کچھ ہی گھنٹوں میں نابالی کا آروپی کو ڈیٹین کر لیا تھا اس کے پیتا کو گرفتار کر لیا تھا اس کے بعد میں ایک مانگ سامنے آئیچی کے آروپی کا جو گھر بنا ہوا ہے وہ عوید طریقے سے بنا ہوا ہے اسی پر سکتی بھرتتے ہوئے تورنٹ نگر نگم اور اسٹھانیے نکائے میں اس کے ڈاکیومنٹ کی جانچ کی ڈاکیومنٹ میں نرمان شکرتی کے بینہ نرمان پایا گیا تو تورنٹ اسے نوٹیس جاری کیا گیا اور نوٹیس دینے کے بعد میں آگلے ہی دن اس مکان کو توڑنے کی کاروائی جو ہے وہ کر دی گئی پہلی بار اس طریقے سے ڈاکیومنٹ میں دیکھنے کو ملا جب کسی آروپی کے گھر پر سرکار کا بلڈوجر چلا ہو اور اس کاروائی کے مہار پر انیا آروپیوں کو بھی سخت سے سخت جو ہے وہ میسج دینے کی کوشش کی گئی اب جب یہ بچے کی ندھن کی جانکاری سامنے آگئی ہے تو یہاں یہ بھی اس پچھتے کی بھلے ہی پریوار کے سدستے دورہ مہاوجی کی مانگ نہیں کی گئی ہو لیکن سماج کے لوگوں دورہ جو مانگ کی گئی اس پر سرکار سہمت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے جو ستروں سے حوالہ اسے جانکاری مل رہی ہے اکاون لاکھ روپے کے مہاوجی پر راجے سرکار سہمت ہوئی ہے یہ جانکاری ستروں کے حوالے سے ان کے پریوار کے سدستے کو دے دی ہے اور نتک بچے کے پریوار کے ایک سدستے کو سمویدہ پر نوکری پر بھی راجے سرکار سہمت ہوئی ہے تو یہ جو بڑی سہیتہ ہے پریوار کے سدستےوں کو راجے سرکار دورہ کر لی گئی ہے حالانکہ بچے کی بھرپائی تو نہیں کی جاتاکتی لیکن اب بچہ دنیا میں نہیں رہا ہے تو ایسے میں انہیں جو جروری سہیتہ ہے آرتھک روپ سے مجبوط کرنے کے لیے ہونی چاہیے وہ سہیتہ ہے دینے کے لیے راجے سرکار پوری چرد سے کٹیبت سے نظر آ رہی ہے اور دلہ پرشاستن کے جو عدی کاری ہیں وہ اندر پریوار کے سدستےوں کو یہی تم جانے کی کوشش کر رہے ہیں کپل پریوار کے بارے میں تھوڑا جاننا چاہیں گے مولروف سے کیا اودیپور سے ہی ہے اسپاس کے کہیں گاؤں سے ہے اور دیوراج کے کتنے بھائی بہن پریوار میں پتا کیا کام کرتے ہیں دیوراج کی ایک چھوٹی بہن ہے جن کا نام سوہانی ہے اور اسی نے آج دیوراج کے رکشہ ستر آئی سیو میں باندھ کر درگایوں کی کام نہ کی تھی حالانکہ اس کے بعد میں اچھی خبر سامنے نہیں آئی لیکن ایک بہن ہے اور دیوراج کے پتا بتا رہے ہیں کہ بھارت سے باہر کسی انہی دیش میں کام کرتے ہیں جو کہ گھٹنا کرم کے سلند بار اگلے ہی دن ارلی مورننگ ادھائپور پہنچ گئے تھے سوچنا ملتے ہی ان کی ماں ادھائپور میں ہی رہتی ہے جو ادھائپور کے اندر سورج پول کھانا علاقے کے اندر جو ایک کالونی بنی ہوئی ہے اسی کالونی میں دیوراج کی ماں ہے وہ رہتی ہے اپنے بچوں کے ساتھ میں اور پتا بھارت سے باہر کمڑتا کوئیت میں جو ہیں وہ جوب کرتے ہیں جی بلکل اور یہ بلکل دکھ کی گھڑی پورا پریوار اس وقت غمگین ہے اور سماج کے لوگوں کا بھی سہیوگ لگاتار پریوار کو ملا ہے ہم نے دیکھا کہ ڈھانڈس بنہانے کے لیے پریوار کے ساتھ دکھ کی گھڑی میں شریک ہونے کے لیے کئی لوگ ساتھ دکھائی دیئے کپیلا آواز مرہی ہے ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پریوار کے دکھ کی گھڑی میں نہ صرف رشتدار بلکہ سماج کے بھی لوگ ان کے ساتھ کھڑی دکھائی دیئے اس دورہ کپل شریمالی سے اور سمپر کرنے کی کوشش کریں گے اپ ڈیٹ لے گی اس ویچ یہ نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ پریوار نے تو حالانکہ صرف ساہتہ کے طور پر یہی بات رکھی ہے کہ انصاف ان کو ملنا چاہیے اور انصاف کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ جو آروپی ہے اس کو پھانسی کی سزا ہونی چاہیے لیکن چونکہ کانون سمت ہی ساری پرابدھان ہوتے ہیں اور ساری ویوستہیں ہوتی ہیں اس لحاظ سے یہ تو جو کانونی پرکریہ ہے اسی کے تحت تیہ ہوگا لیکن دوسری طرف جو سماج کے لوگ ہیں جو رشتدار ہیں ان کی طرف سے پریوار کو مدد دینے کے لیے سرکار سے بات کہی گئی ہے اور جو سوطر سے جانکاری مل رہی ہے اس کے مطابق کنہیہ لال حتیہ کان میں جو مدد پیڑٹ پریوار کو دی گئی تھی اسی طرح کی ساہیتہ اور مدد دینے کی بات پریوار کو کہی جا رہی ہے دیوراج کے اور جانکاری نکل کر سامنے آرہے کہ یہ ہو سکتا ہے پچاس اکی آون لاکھ کا آرثک معاوضہ اور ہم لکاتار یہی کہہ رہے ہیں کسی بھی پریوار کے لیے کسی بھی گھر کے لیے اس کے پریوار کے سرکار کی طرف سے ستروں سے جانکاری آرہی ہے نکل کر کی پریوار کو ملے اور دوسری طرف سمویدہ پر نوکری بھی پریوار کے ایک سرکاری کو دی جائے یہ بھی ستروں سے جانکاری نکل کر سامنے آرہی ہے بہرحال ابھی پوسٹ موٹنم کی تیاری مہا پر کی جاری ہے مورچری میں دیوراج کے شب کو رکھا گیا ہے اور شام کو یہ دوخت خبر نکل کر سامنے آئی اور ایسا انہونی کی آشنگ کا پہلے ہی لگنے لگی تھی جب وہاں پولس اور پرشاسن کی آمد بڑھ گئی تھی نہ صرف کلیکٹر بلکہ ایس پی بھی وہاں پورے دلبل کے ساتھ موجود تھے پولس کا بھاری جابتہ اسپتال پریسر کے اندر ایم بی اسپتال ادیفر کے اندر اور باہر تینات کیا گیا تھا تو لگنے لگا تھا کہ کوئی انہونی ہو چکی ہے بری خبر سامنے آ سکتی ہے اور بلکل نہ چاہتے ہوئی ایسی ہی خبر ہم لوگوں کو آپ تک دینی پڑی جو نکل کر سامنے آئی کہ دیوراج اب اس دنیا میں نہیں رہا تمام کوششوں کے باوجود ڈاکٹروں کی ٹیم ڈاکٹروں کی ٹیم لگاتار نظر بنائے ہوئے تھی دیوراج پر اس کو بچایا نہیں جا سکا دیوراج کی مدد کے لیے ایسی میس سے باقاعدہ سپیشلس ٹیم کی نگرانی میں ڈاکٹروں کی نگرانی میں دیوراج کا علاج چل رہا تھا لیکن دیوراج کو بچایا نہیں جا سکا خبر یہ ہے کہ پولیس کی نگرانی میں آج ہی انتم سنسکار کیا جائے گا ابھی تک یہ ہی اپ ڈیٹ ہے فیلال ابھی تو پوسٹ موٹم ہونا باقی ہے لیکن جو دیوراج کی ماں ہیں رو رو کر ان کا بہت برا حال ہے کافی غمگین وہاں پر ماحول پریوار بہت اس وقت غمگین ہیں دکھی ہے پریوار کے ساتھ ساتھ ان کے رشتے دار بھی وہاں پہنچے ہیں اس کے علاوہ جو سماج کے اور بھی لوگ ہیں وہ بھی اس دکھ کی گھڑی میں پریوار کو ڈھانڈس بنانے کے لیے پریوار کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں لگاتار پولیس پرشاسن سے اپنے طریقے سے وہ مانگ رکھ رہے ہیں لیکن اس بیچ آپ کو اس پورے گھٹنا کرم کی جانکاری ہم لگاتار دیتے رہے سولہ آگست کو جب ساڑھی دس پجے کے وقت یہ چاکو مار کر ایک ساتھی چھاتر نے دیوراج کو گھائل کر دیا تھا کس طرح سے اسپطال میں بری طرح سے گھائل حالت میں لائے گیا اس کا علاج کیا گیا اور ترنت ہی جو آروپی چھاتر تھا اس کو ڈیٹین کیا گیا اور ڈیٹین کرنے کے بعد گرفتار کیا گیا اور ساتھی ساتھ یہ جانکاری جب نکلی کی جو آروپی پریوار ہے ان کا گھر اتکرمت کر کے بنایا گیا تھا لیکن اس بیچ یہ بڑی خبر آ رہی ہے بھیڑ نے اسپطال کے گیٹ پر نارے بازی شروع کر دی اسپطال کے دونوں گیٹ پر لوگوں کی بھیڑ اس وقت جمع ہو گئی ہے موقع پر بھاری پولس جابتہ تینات ہے دونوں گیٹ پر لوگوں کی بھیڑ جھٹنی شروع ہو گئی ہے یہ خبر سامنے آنے سے پہلے کہ دیوراج اب نہیں رہا ایک گیٹ بند کر دیا گیا تھا اور ایم بی اسپطال کے دو گیٹ جہاں پر لوگوں کی بھیڑ جھٹنا شروع ہو گئی ہے نارے بازی ہو رہی ہے دیکھئے جیسے ہی طبیعت میں گراوٹ شروع ہوئی تھی پولیس جب یہاں پہنچی تھی تو دونوں گیٹ کو بند کر دیا گیا تھا وہاں پر بیری گیٹ لگا دی اور عام آدمی کی انٹری بند تھی حالانکہ اب جب نیزن کی جانکاری آ گئی ہے اور لوگوں تک یہ ساری جانکاری پہنچ گئی ہے تو لوگ ہسپٹال پہنچنے رہے تھے ہسپٹال کے دونوں جو انٹری گیٹ ہیں جنہیں بند رکھا گیا ابھی بتایا جا رہا ہے کہ ایک ایک گیٹ پر دو سو تین سو لوگ جو ہیں ان کی موجودگی ہے وہ نارے بازی کر رہے ہیں اور دیوراج کا جو نیزن ہوا ہے اس پر دکھ جتاتے ہوئے پورے گٹنا کرم کی نندہ کر رہے ہیں اس کے خلاف ویروت پردشن وہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو دونوں ہی گیٹ پر لوگوں کی بھیڑ جمع ہے حالانکہ پہلے سے پولیس تیار تھی اور دونوں ہی گیٹ انٹری گیٹ بند رکھے ہوئے تھے اس کا پرینام یہ رہا ہے کہ جو بھیڑ ہے وہ ہسپٹال کے اندر نہیں گسپائی اور باہر سڑک پر مکھ مار گے وہیں پر پرویش دوار پر ہی پردشن کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے دیکھیں اندر ہسپٹال کے اندر کے اگر میں گٹنا کرم کی بات کروں تو پریوار کے سدستیوں سے صحیمتی کر رہی جا رہی ہے اور جو پوست مارٹم کی جو فارملٹیز ہیں جو سائن کرنے کی جو فارملٹیز ہیں وہ ڈاکیومنٹ تیار کرا کے اندر ہی لے جائے جا چکے ہیں اندر ہی وہ ڈاکیومنٹ لائے جا چکے ہیں حالانکہ عام طور پر وہ مورتری کے باہر بیٹھ کر پولیس کے ادھکاریوں دورہ اس کی تیاری کی جاتی ہے لیکن یہ کیونکہ سنسیٹیو معاملہ ہے پریوار کے سدستیوں کو یہ باہر نکال کر رہے ہیں تو اسٹیدیاں بکٹ ہو سکتی ہے ایسے میں ساری جو پرکریا ہے پوست مارٹم سے جڑی وہ اندر کرائی جا رہی ہے اور اس میں کچھ دکھتے ہیں وہ ضرور پور سامنے آ رہی ہے سہمتی بنانے کو لے کر لیکن سبھی طرح کی مانگو پر سہمتی جو ہے پرکار اور پرچاشن جاتی ہوئے نظر آ رہا ہے سہمیں مانا جا رہا ہے کہ جلد اس پر سہمتی بنے گی اور پوست مارٹم کی پرکریا پوری ہوگی کیونکہ جب ڈیڈ بوڈی کو مورتری میں شفٹ کیا گیا اس سے پہلے ہی دیکھیں پرشاشن کی پوری تیاری تھی ڈیڈ بوڈی کو شفٹ کرنے سے پہلے ہی جو میڈیکل بورڈ کے جو ڈاکٹر سے سینئر جو ڈاکٹر سے دینے پوست مارٹم کرنا تھا وہ سارے کے سارے ڈاکٹر مورتری میں پہلے سے بیجوا دیئے گئے اس کے بعد میں مورتری میں شفٹ کیا گیا اور جو لیگل فورمٹیز جو کرنی ہے اس فورمٹیز کو پورا کرنے میں محکمہ جھڑ گیا جو گیٹ کے باہر دونوں ہی گیٹ کے باہر ابھی وہاں پر لوگ جمع ہوئے ہیں تو ظاہر طور پر پولس اور پرشاشن کی عدیقاری ان کو سمجھانے بجھانے کی کوشش بھی کر رہے ہوں گے جو پردرسن کر رہے ہیں گیٹ پر انہیں سمجھایا جائے نارے باجی کو بند کرائے جائے تاکہ کسی طرح سے استطیاں اور نہ بگڑے کیونکہ بڑی مشکل سے ادھائپور میں شانتی ہوئی تھی عام جنتہ ادھائپور کی جتھی ادھائپور پولیس اور پرشاشن کی جو پرشاشن پر وشوات جتایا تھا اور مہج ڈیڑھ دن کے اندر ادھائپور میں استطی بنی شانتی بھی اور باجار جو ہیں وہ کھلنے لگے تھے لوگوں کا مومنٹ عام دنوں کی طرح ہو گیا تھا لیکن اب پھر سے آپ دیکھئے کہ بچے کے نزن کے بعد میں سڑکوں پر لوگوں کی بھیڑ جمع ہوئی ہے حالانکہ ان سے کے ساتھ میں سمجھائش کی جا رہی ہے انہیں بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی تاروائی پرشاشن کے اسطر پر سرکار کے اسطر پر کی جانی ہے جو بھی مدد جو ہے وہ سرکار کے اسطر پر کی جانی ہے ان صدی کے لیے سرکار اور پرشاشن پوری طرف سے سہمت ہے اور سہمت ہی جو ہے وہ بند گئی ہے پریوار کے سدستیوں کو بھی بتا دیا ہے جہاں تک نیائے دلانے کی بات ہے تو نیائے قانونی پرکریہ اپناتے ہوئے ہی آروپیوں کو سجا تک پہنچا جا سکتا ہے یہ بات پریوار کے سدستیوں کو بھی سمجھائی جا رہی ہے اور جو پردرشن کاری جو ہسپیٹل کے دونوں مکھے دار پر جمع ہوئے ہیں ضروری ہو جاتا ہے چونکہ نیوز ایٹین راجستان نے بھی نہ صرف گری راجہ منتری سے بات کی جہابر سنگھ خردہ سے بات کی ہم نے جب گلاب چند کٹاری ہے اسے بات کی سبھی کی طرف سے ایک آگیا گھٹنا دکھتے پریوار کے ساتھ ہم پوری طرح سے ہیں اور شانتی ویوستہ بنی رہے لوگوں کی ناراضگی ان کے اپنے تک ہی سیمیت رہے اس کی بھی سبھی کی طرف سے اپیل کی اور ہم بھی یہی اپیل کرتے ہیں دیکھیں جیسا کہ ہر جنترسی نیدی اپیل کر رہا ہے کہ شانتی ویوستہ ہے بھنی رینجی بھڑی جانتی ہے سنبھاگی آئیوکت اور ڈایپور رینج کے آئی ڈی کپیش ریمالی کا فون ڈسکنیکٹ ہو گیا لیکن بہت 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 پون جانکاری وہ دینے جا رہے تھے ایک بات پھر سے فون کنیکٹ کر کے ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے سنبھاگ آئیوکت یعنی اوڈایپور سنبھاگ کے آئیوکت کمیشنر اور ساتھی ساتھ جو اوڈایپور رینج کے آئی جی انسپیکٹر جنرل آف پولیس ہیں ان کے سنبھنے جانکاری دے رہتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ بھی یہاں پر پہنچے ہو لیکن ابھی انتظار کرتے ہیں کپیش ریمالی ہمارے ساتھ کنیکٹ ہوئے ایک بات پھر سے ان سے جانکاری حاصل کریں لیکن کپیش ریمالی جن نے لیٹس جانکاری دی اس کے مطابق یہی کہ ایم بی اسپتال اوڈایپور کے دونوں گیٹ پر کافی سنکھیا میں لوگ پہنچے ہوئے ہیں اور لوگوں کے طرف سے کچھ ناربازی بھی کی جا رہی ہے لیکن ساتھی ساتھ وہاں ان لوگوں کو سمجھانے بجھانے کی بھی کوشش لگاتار کی جا رہی ہے اور ابھی پوسٹ موٹم کی جو پرکریہ ہے اس کو آگے بڑھانے کی پرکریہ چل رہی ہے اور ساتھی ساتھ انترم سنسکار کو لے کر بھی تیاری چل رہی ہے اور جو پریوار ہے اس کو سمجھانے کے لیے پولیس کی طرف سے پرشاسن کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ جو آپ کی مانگ ہے قانون سمت اس کو پوری طرح سے آگے تیز گتی کے ساتھ بڑھایا جائے گا اس پوری پرکریہ کو سنشت کیا جائے گا کہ جل سے جل دیوراج کو انصاف ملے آپ لوگوں کو انصاف ملے اور اس دکھ کی گھڑی میں سب ہی آپ کے ساتھ ہیں یہ پوری طرح سے سنشت کرنے کی کوشش کی جاری اور اعتحاد کے طور پر ہر لحاظ سے پولیس کا جابتہ بھاری سنکھہ میں وہاں پر لگایا گیا ہے اور پوری ستھی پر نظر پولیس کے عالی ادھیکاری وہاں پر رکھے ہوئے ہیں لیکن اس بیچ یہ پریوار کے لیے ایک دکھ کی گھڑی دکھ کا پہاڑ پریوار کے سر پر ٹوٹا ہے اور یہ ایک ایسی کشتی جو کہی جا سکتی ہے پوری طرح سے اپورنیہ ہیں اس کشتی کی پورتی نہیں کیا سکتی نیوز ایٹین راجستان آپ سے یہ سب ہی سے اپیل کرتا ہے کہ دکھ کی گھڑی میں زاہر طور پر یہ اس طرح کا اگر حادثہ ہوا ہے اس طرح کی گھٹنا ہوئی ہے تو سب ہی کو اس کی نندہ تو کرنی چاہیے لیکن ساتھی ساتھ پریوار کے ساتھ دکھ کی گھڑی میں بنے رہتے ہوئے اب وہاں پر کسی بھی طرح سے دھیان نہیں دینا ہے شانتی وفستہ پوری طرح سے بنا کر رکھنی ہیں اور یہ بھی بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ آگے سے اس طرح کی گھٹنا کسی اور سکول میں نہ ہو اس کی ذمہ داری نہ صرف پولیس کی ہے نہ صرف سکول پربندن کی ہے ٹیچرز کی ہے نہ صرف پرنسپل کی ابل کی پریوار کی بھی ذمہ داری ہے سماج کی بھی ذمہ داری ہے ہم سب کی ذمہ داری ہے اور یہ ایک ایسی نظیر بننی چاہیے گھٹنا کی آگے اس طرح کی گھٹنا کی پنرہ ورطی بالکل بھی نہ ہو سکے اس گھٹنا کو کسی بھی چشمے سے نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ اس گھٹنا کو ایک ایسی گھٹنا کے نظریہ سے دیکھنا چاہیے جو بہت ہی دخت ہے اور اس طرح کی گھٹنا دوبارہ کبھی بھی کسی بھی بچے کے ساتھ کسی بھی چھات کے ساتھ نہ ہو کسی بھی پریوار کو ایسا دن دیکھنا نہ پڑے یہی ہم سب کو دعا کرنی چاہیے دعا ہم سب ہی نے ضرور دیوراج کے سواستے کے لیے کی تھی دیوراج کی زندگی کے لیے کی تھی لیکن دیوراج لگاتار ڈاکٹروں کی نگرانی اور لگاتار ڈاکٹروں کی ٹیم کی محنت مشکت کے اور ان کے علاج کے لیکن کوشش اب یہی ہے کہ دیوراج کے پریوار کو یہ ڈھانڈز بندھائے جا سکے یہ آشوست کیا جا سکے بھروسہ دلائے جا سکے کہ آپ کے ساتھ سبھی لوگ اس دکھ کی گھڑی میں کھڑے ہوئے ہیں اور آپ پوری طرح سے اپنے آپ کو سائیمت رکھی اپنے آپ کو سمحالیے لیکن یہ کہنا بہت ہی آسان ہوتا ہے لیکن جس پر یہ بیٹھتی ہے اسی کو یہ پتا ہوتا ہے کہ آخر اسی کوئی اندازہ ہوتا ہے کہ آخر کیا کچھ اس کے ساتھ یہ گھٹا ہے اور چونکہ پندرہ سال کی عمر دیوراج کی سکول میں پڑھنے کے لیے وہ گیا تھا کون جانتا تھا کہ سکول میں پڑھنے کے لیے جو گیا ہے شکشہ کے مندر میں جو گیا ہے وہیں پر اس کے ساتھ ایک ایسی گھٹنا گھٹ جائے گی جو کہ اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوگی سارے بیان لگاتار سامنے آتے رہے ہیں لیکن ابھی پراتھ مکتہ یہی ہے کہ دیوراج کانتیم سنسکار ہو پوری طرح سے شانتی ویوستہ اس پورے مسئلے کو لے کر برقرار رہے بنی رہے کہیں بھی لوگوں کی ناراضگی کو پوری طرح سے شانت کیا جا سکے لوگ اپنی ناراضگی اپنے تک سیمیت رکھے اور اس ناراضگی کو سیمیت رکھنا بے حض ضروری ہے اور معاملے کی گمبھیرتہ کو سمجھتے ہوئے پولس اور پرشاسن وہاں پوری مستعدی کے ساتھ موجود ہے جھوٹا ہوا ہے اور جب شام کو قریب چار بچ کر پچیس میرے اٹھ ساڑے چار کے آس پاس خبر یہ نکل کر آئی اور نیوز ایٹین راجستان نے آپ تک پہ اس خبر کو پہنچایا کہ دیوراج کی ستھتی بگڑ گئی ہے اس کی حالت خراب ہو گئی ہے وہاں کلیکٹر آئیس پی پہنچے ہیں بھاری پولس جابتہ وہاں پر تینات کیا گیا ہے تو کہیں نہ کہیں تبھی سے ہی ایک انہونی کی بات من میں نہ چاہتے ہوئے بھی آ رہی تھی اور ہوا بھی دخت طریقے سے کچھ ایسا ہی اور جب دیر بعد یہ دخت خبر نکل کر سامنے آئی کہ دیوراج کی جان نہیں بچ پائی ہے تو ہر کوئی غمگین ہو گیا ہر ماں اس خبر کو اپنے سے جوڑ کر اس طریقے سے دیکھ رہی ہوگی کیونکہ کون یہ وشواس کر سکتا ہے کہ سکول میں جو بچہ ہستا کھیلتا پڑھائی کرنے کے لئے گیا تھا اور پھر اس کے بعد وہ اسپتال پہنچتا ہے اور اسپتال کے بعد اس کا شب وہاں سے نکلتا ہے اس کی جان نہیں بچ پاتی ہے یہ اپنے آپ میں ایک بے حد ہی خوفناک اور بے حد ہی دخت گھٹنا سامنے آئی ہے اودیپور کی اس بڑی خبر پر لگاتار ہم آپ تک جانکاری پہنچا رہے ہیں لیکن جو اپ ڈیٹ آ رہی ہے اس کے مطابق یہی پریوار کا صاف طور پر کہنا کہ ہمیں کسی بھی طرح سے ساہے طور اگر مدد کی بات کہی جاتی ہے تو ہمارے لئے مدد بس یہی ہوگی کہ جو آروپی ہیں جو دوشی ہیں ان کو سخت سے سخت سزا ملے ان کو پھانسی کی سزا ملے اور دوسری طرف سماج کے لوگوں کی طرف سے پریوار کے لیے آہ معاوضے کی بات کہی گئی ہے اور جو خبر سوتروں کے مطابق نکل کر سامنے آ رہی ہے اس کے آہ معرفت یہ بات آہ پتا چل رہی ہے کہ پچاس اکی آون لاکھ آہ روپے تک آرثک ساہتہ پریوار جنوں کو دی جا سکتی ہے دوسری اور سمویدہ پر نوکری پریوار کو دیا سکتی ہے آہ دیوراج کی چھوٹی بہن ایک چھوٹی بہن دیوراج کے پتا اور ماتا آہ یہاں اودیپور میں رہتے ہیں اور پتا آہ ودیش میں نوکری کر کے پریوار کا پالن پوشن کرتے ہیں اور جیسے یہ خبر پتا کو لگی اگلے ہی دن ترنت وہ صبح یہاں بھارت سودیش سے آہ ودیش سے یہاں سودیش پہنچے اور آہ اس کے بعد بچے کی تیمارداری میں لگے آہ لیکن یہ دخد کی سولہ اگست کو ہی گھٹنا کے بعد آج انیس اگست کو یہ دخد اور بری خبر نکل کر سامنے آئی کہ دیوراج کی جان چلی گئی ہے فیلحال یہ آہ ایک اور اپ ڈیٹ جو ہم نے آپ کو دی کہ ایم بی اسپتال میں بھاری پولیس بل جابتہ تو موجود ہے ہی ہے لیکن جو ایم بی اسپتال کے دو گیٹ ہیں وہاں پر لوگ بھی آہ پہنچے ہیں نارے بازی بھی ان کی طرف سے کی گئی لیکن ایتحات نہ صرف اسپتال پریسر کے اندر اور باہر آہ بڑھتی جاری ہے بلکہ باہر آہ اودہ پور میں بھی آہ پورے آہ طریقے سے پولیس کی چپے چپے پر نگرانی ہیں ہر گتیویدی پر نظر رکھی جاری ہے کسی بھی طرح کی آہ کوئی غلط بات نہ ہونے پائے اس کو سنشت کرنے کی پوری کوشش کی جاری ہے جیپور میں بھی پولیس کے آلہ دیکاری آہ اودہ پور کی اس گھٹنا پر نظر بنائے ہوئے ہیں نہ صرف اودہ پور میں بلکہ سبھی آہ طرف اس خبر کے بعد یہ پوری چوکسی برتی جاری ہے کہ پولیس پوری طرح سے مستعد رہے کوئی بھی شرارتی تتو کوئی بھی افواہ اس خبر کی آڑ میں آہ کچھ اور ہماری بھی یہی آپ سبھی سے اپیل کی اس دکھ کی گھڑی میں پریوار کے ساتھ تو رہنا ہی لیکن ساتھی ساتھ شانتی اور ویوستہ بھی بنائی رکھنی تو اس وقتی کی لگاتار اپڈیٹ دیتے ہو کپل شریمالی پہلی خبر یہ پہلی خبر یہ کہ چھات کی جان نہیں بچ پائی ہے چھات کو نہیں بچائے جا سکے لگاتار ڈاکٹروں کی ٹیم جوٹی ہوئی تھی جو کی سولہ اگست کو اپنی ہی ساتھ پڑھنے والے ایک چھات کے چاکو کے حملے میں گھائل ہو گیا تھا لگاتار خون بہنے سے اس کی ستھی کرٹیکل ہو گئی کہ سٹیبل حالانکہ ستھر بتائی جاری تھی لیکن آج دخد یہ خبر نکل کر اب سے کچھ دیر پہلے آئی کہ چھاتر زندہ نہیں بچ پایا ہے اس کی مرتبی ہو گئی ہے دوسری بڑی خبر یہ نکل کر سامنے آئی کہ ظاہر طور پر اگر پریوار کا اپنا بیٹا گزر جاتا ہے اپنا چراغ اگر مجھ جاتا ہے تو کیا اہرام پریوار کے اندر مجھ جاتا ہے ماں کا پریوار کا رو رو کر برا حال ہے ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جب تک خانسی کی سزا نہیں آروپی کو دی جاتی تب تک ہم شب نہیں لیں گے تیسری خبر یہ پوسٹ موٹم کے لیے لے جایا جا رہا تھا چھات کو لیکن پہلے پریوار جنوں کو ڈھانڈز بھانے کے لیے ان کو سیمیت کرنے کے لیے ان کو سمجھانے بجھانے کے لیے حاصل سے مورچری میں ابھی چھاتر کے شب کو شفٹ کیا گیا یہ تین تاریخیں یہ تین تاریخیں جو الگ الگ گھٹنا کرم بتاتے ہوئے سولہ اگس کی وہ تاریخ سولہ اگس کا وہ دن جس دن صبح ساڑھے دس بجے آچھا اس بیچ ہمارے ساتھ جھابر سنگھ خررہ راجستان سرکار میں منطری ہے وہ جڑ چکے ہیں خررہ ساپ ہم سبھی دعا کر رہے تھے بچہ سرکشت اپنے گھر پریوار میں سماج میں لوٹے لیکن یہ دکھت خبر آئی اس کی جان نہیں بچ پائی ہے تمام سوویدھائیں اور ڈاکٹروں کی ٹیم محنت کر رہی تھی اس کے باوجود یہ بہت درباہ کے پونڈ ہے کہ ہمارے کھسور ہوئے کے بچوں میں جس پرکار کی اگر مانشتہ خنپ رہی ہے اور ان میں جس پرکار سے ایک دوسرے کے پرتی نفرت کا بھاو پرکٹ دکھرا ہے یہ نہ کسی راستر کے لیے نہ کسی سماج کے لیے کسی بھی روپ میں اچھیت نہیں ہو سکتا راجستان سرکار اس معاملے میں پونڈ غمبیر ہے اور جو کوئی بھی اس معاملے میں سنلیپت رہا ہے اس کس اور کو اگر کسی کے دورہ موٹیویٹ کیا گیا ہے فقصائے گیا ہے اس کی تہہ تک جا کر اس معاملے میں نسبق سجانت کے بعد سبھی کے خلاف ویدی کے نصار جو بھی کاروائی ہوگی وہ کاروائی کی جائے گی ہم سب کی سمیدنا اس مرتق پریوار بچے کے پریوار کے ساتھ ہے اور ہم پرماتما سے یہی پراتنا کر سکتے ہیں کہ پرماتما ان کے پریوار کو یہ بھیسن آگات سین کرنے کی سکتی پردان کرے اور بھویسے میں اس پرکار کے کوکرٹیوں کی پندرہ ورکی نہیں ہو اس کے لئے سماج کے سبھی پربود لوگوں کو بلکہ اور سرکار کو بیٹھ کر ویچار کرنا پڑے گا اور اسی کے انروب کٹھور قدم اٹھانے کو دیں آپ کیا کارن سمجھتے ہیں جھاور سنکھر رہا صاحب ہم ویسٹرن کنٹریز پشیمی دیشوں میں امریکہ میں اس طرح کی گھٹنا دیکھتے ہیں کہ سولی چھاتر بندوق لے کے ہتھیار لے کر جاتا ہے اپنے سہپارٹھیوں پر حملہ کر دیتا ہے اور کچھ اس طرح کی ایک یہ گھٹنا جب یہاں پر سامنے آئی یہ کیسے کیسے سبق لینے کی ضرورت ہے ہم کو دیکھئے اس کے پیچھے جو مول کارن ہے جی ویسٹرن پر جس پرکار کا واتاؤن بن رہا ہے ہم دھرمانتہ دن پتے دن بڑھتی جا رہی ہے ہم ہن ہن اور آتنگ دن پتے دن بڑھتا جا رہا ہے ہم اور سب سے ضربہ کے پونستیتیاں یہ ہیں ہم کہ کسی آتنگ وادی کے خلاف ہماری سینہ ارسینک بل یا پولیس ہم کو کٹھور کاروائی کرتی ہے ہم اور مٹھویڑ میں اگر اس کی موت ہو جاتی ہے ہم تو سامانیت یہ دیکھنا آتا ہے ہم اس سماج کے دس دس بیس بیس تیس تیس ہزار لوگ ہم اس کے پکس میں ہم بھیڑ کے روپ میں جمع ہوتے ہیں ہم یہ آنے والے سمج کے لئے ہمارے لئے ایک بہت بڑا خطرہ ہے ہم اور اس سب کے لئے ہم سب کو چنٹن اور منن کرتے ہوئے سماج میں اس پرکار کی گھٹنے نہیں گھٹیں ہیڈ لائنز پرزنٹ اٹھ بار پتنجلی گونائل پویتر گوموطر ارک ایوام انٹی بیکٹیریال جوڑی بوٹیوں سے نرمیت ادیپور میں چاکو باجی میں گھال چھاتر کی موت پولیس نے شاہو کو موڑچوی میں رخوایا پولیس کی موجودگی میں ہوگا انٹیم سنسکار مریتک چھاتر دیوراز کی مانے لگائی انصاف کی گوہار کہا آروپی کو ملے فانسی کی سزا ستنوں کے حوالے سے خبر کنیہ لال کے ترج پر ملے گا موجودگا پرازدانی جوہور میں ڈیری کلیکشن ایجنٹ سے آٹھ لاکھ روپے کی لوٹ کار میں آئے بدماشوں نے دیا وارداد کو انجام موقع پر پہنچے پولیس علاقے میں کی گئی ناکہ بندی پتنجلی گونائل پویتر گوموطر ارک ایوام انٹی بیکٹیریال جوڑی بوٹیوں سے نرمیت نمازکار سوائید آپ درشکوں کا نیوز 18 راجستان پر میں ہوں آپ کے ساتھ ہیمند کمار شام کے ساتھ بزرے ہیں وقت چلا آپ پسند دی بلیٹن مہارو راجستان کا شرواد کریں گے اس وقت کی سب سے بڑی خبر کے ساتھ اس وقت کی بڑی خبر سمیدہ پر نوکری دی جائے گی اور ساتھ سرکار اکیون لاکھ روپے کے معاوجے پر سیانت ہوئی یہ سوطروں کے حوالے سے بڑی خبر ہے سوطروں کے حوالے سے جوانکاری مل رکھی ہے کہ دیو راجستان کو ساہی سا راشی دی جائے گی چار دن پہلے سولہ آگست کو دی پور میں ہو چاک باجی کی گھٹا مکھائل سوطروں دی دی دا آج موت ہو دی ایم بی اسپتال میں بھٹی چھاپر کی دوپائے تین بجے طبیعت اچانک سے بگڑی الاز کے دوران اس نے دم توٹ دیا اس کے بعد اسپتال کے باہر بھاری کھلی ضابطہ اندر پرساسن پرساسن کے ساتھ بھارتہ چل رہی کافی دیر تک یہ بھارتہ چل رہی اور جو ہسپٹال پری سار ایم بی ہسپٹال کا جو امرجنسی وار اس کے باہر بڑی سنکیا میں لوگ کافی سنگتان کے لوگ موجود اس کے علاوہ جو بڑی سنگیا پر جو پری سنگیا موجود بھاری چاپتا تینا دے اور ساتھ کچھ دے پیلے آئی جی نے کہ کسی طریقی شانتی ہوتی ہم بلکل سکتی بڑھتیں لیکن ماہو کو شانتی پور بنا رکھے کسی طرق آوات آرون نہیں آہ بلکل کملیش ابھی کیا کوئی بات چیت کوئی سہمتی بن پائی ہے پریجنوں میں اور پرشاسن کے بیچ میں کیونکہ سوطروں کے حوالے سے جانکاری سامنے آرہی ہے کہ کنیلال حتی کان کے ترج پر مرتے کے پریجنوں کو معاوجہ راشی اور انیس آیتہ دی جائے گی بات سامنے نہیں کہ مواجہ کی مانگ چل رہی ہے اور سرکہ نوکری بھی مانگ چل رہی لیکن ابھی پوری طرح سے صاف نہیں ہوا کہ کس راشی مواجہ کی مانگ کی ہے لیکن وارتہ جل چل رہی ہے ابھی تک کوئی ست نینے پر نہیں پہنچ جی لیکن اگر وہاں پر بات کریں اسپطال میں ابھی کس طرح کا ماحول ہے بھی تر کون کون موجود ہے کیا پریجن کوئی باہر آیا ہے کوئی جانکاری دی گئی ہے بیٹے بیٹے سماج کے لوگ بیٹے سنگٹان کے لوگ بیٹے جی پری 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 چل رہی ہے بیٹے 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 سماج سنگٹان لوگ جو آکروش ہی تک بیٹے 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 ہے اس طرح کی جانکاری سوٹروں کے حوالے سے سامنے آ رہی ہے زیادہ جانکاری کے ساتھ سیوگی کملیش ڈکنی لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں کملیش یہ جانکاری سامنے آ رہی ہے کہ اب بریجن بریجن کے بیچ میں پریجن کے بیچ سہمتی بن گئی ہے جی دیکھیں بلکل یہ سہمتی بن گئی ہے ساتھ میں سرکاری نوپری کی آش واش دیا اور دونوں کی بات سہمتی بنی اس کے بات پریجن پاست مٹم کے لئے راجی ہوگئے ہیں کچھ دیر بعد پاست مٹم کی پرکریا شروع ہونے والی ہے اس کے بعد پورا محول جو سانت کرائے جا رہا ہے باہر جو لوگ ان کو دور کیا جارہا پولیس پرس نے صاف کے دیا کہ کسی طرح شانتی نہیں ہو جو لوگ کے بیڑ موجود ہے انہیں بھی دور کیا جارہ لیکن کملیش آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے کیا کچھ جانکاری آرہے وہ اور دکھاتے ہیں پورا سیوگ ہے وہ ملے گا سرکار بھی کرتی بہت ہے ہم سب لوگ آپ سب اور ہماری سب کی بھی جمعیداری بنتی ہے اس طرح جو گھٹنا ہوتی اس پورے پریوار ساتھ رکھیں کی کوششیں سرکار نے بھی کی ڈاکٹر نے بھی کی سب نے کی آپ فرنے دعائیں بھی کی لیکن جو ایشور کو منظور تھا وہ ہوا لیکن اب ہمیں شانتی رکھنی ہے اور آپ سی سمنجس سے بھاو رکھنا ہے ایک دوسرے کے دوخ میں شامل ہو نا ہے اس وقت یہ پریوار کو سنبھل دینے کا بھائی بھائی پیچھ رکھ بھائی بھائی اب شانتی مرسطہ سر میرے اس کو پیکیز نہیں کری یہ پریوار کو بھائی 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 شہر ان کے ساتھ سرکار ان کے ساتھ سرکار نے جو پریاس کی باہر سے ڈاکٹر بلانا سیارے اپنے یہاں کی ڈاکٹر سب لگے رہے سب لوگوں نے دعا بھی مانگی لیکن بھائی کچھ ایسا تھا کھون اتنا بہت چلا تھا کہ ساری جو کوشش ہیں ڈاکٹر ہیں بھائی انہوں نے بھی کی اور اندر ان کے پریوار جنوں سے بات ہوئی ہے اور سب سنستاؤں نے مل کہ ہم بھی آگیا ہیں تو سرکار نے بھی اپنی طرف سے آگے سرکار بھی آئی جو ان کے لئے ہو سکے کھون بھائی بھائی ہم اندر اندر ابھی بات ہو رہی ہے ہم تو ابھی آپ کو بھائی آئے اندر جان کے پاس بات کر کے آپ کو بت رکھتے ہماری سب سب سمیدن رکھتے ہوئے پورے اودھ پورواسیوں سے ہماری اپیل ہے کہ انافس گروپ سے کہیں بیڑوار اکر رت نہیں کریں ماہل کو خراب کرنے کوشش نہیں کریں آج پریوا صدوے میں ہے صدوے میں ان کے سچی سمیدن یہی ہوگی کہ سب ہی اپنے اپنے بھروں میں چانتی سے بیٹھیں یہ وجہ کسی طرح کا ماہل خراب کرنے کوشش نہیں کریں کسی افوا پہ دھان نہیں دے مریض پولیس کریں اگر کسی نے کوئی ویوستہ خراب کرنے کے کوشش کریں تو وہ کے ساتھ سکتی سے پیش آنے کے نردے سے تمام پولیس بلکو دیے گئے ہیں دھارہ 144 بھی سہر میں لگی ہوئی گئے انا اسے کوپ سے جگہ جگہ چورہ ہو پہ کھڑے ہو کر اگر جو یو آئکت ہونے کی کوشش کرے گا تو ان کے خلاب بھی ہم سکتی سے پیش آئیں گے کسی بھی صورت میں ادھے پور سزا دلائی جیسا جیسا نے دیکھا ہے پھر ان تک رادي گرفتار بھی کیا گیا ہے اس کے بعد کانونی کاروائی بھی آگے اس کو ٹرائیل کوٹ میں بھی لیگل انزام تک پہنچانے کے لئے اس کو کیس اوفیسر میں بھی لیا گیا ہے تاکی سکت سزا زلدی سے زلدی ہم کرا سکیں آپ سبھی سہیروازیوں سے سیورتی بھی ہم امید ہو دیکھ سر انتی یاترہ میں لوگ شامل ہوں گے وہ شامل ہونا چی اور جو شامل ہو گی اس میں کسی کو منع نہیں کیا جا کسی کو پر سر کب پر یہ ہوگا آج رہے گا کل کسی پری وار جنت ہے پری وار جنت ہے ایک طرف سے لوگوں سے سامتی بنائے رکھنے کی اپیل کی گئی ہے ساتھی یہ بھی ساف کیا گیا ہے کہ کوئی بھی اگر اپدر کرتا پایا گیا تو اس کے خلاف سخت ایکشن پولیس لے گی ہمارے سیوگی کملیش دکھنی لگہتار ہمارے ساتھ بنے ہوں کملیش سنبھاگی آیوکت کو ہم نے سنا کس طرح کے انتظام اور اپ 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 دیر پہلے ہی پریوار سماج کے لوگوں نے پولیس پسا سنگے پسا سنگے بات چیت کی تو سہمت ضرور بنی ہے لیکن ابھی کچھ دیر پہلے ہمیں اپ ڈیٹ پرٹم کی پرکریاں شروع ہو اس کے بعد بوڑی کو شفٹ کیا گیا موڑشری میں لیکن ابھی کچھ دیر پہل ہی اپ ڈیٹ نئے جو ان کے سماج کے راشتی ادھیق سے ان کے آنے کے بعد ہی پوری طرح نینے لیا جائے گا شہو کا جو انتیم سنسکار کب آج کیا جائے کل لیکن پس پرکریاں کچھ دیر شروع ہونے والی یہ ایک میتپون تحت ہے کہ پولیس پرشاہ کی طرف سے رینج آئی جو کی طرف سے ایک آگیا ہے کہ انتیم سنسکار کے وقت میں کتنے لوگ شامل ہوں گے یہ اس پر کوئی پابندی نہیں ہے پولیس پرشاہ کیورد سے معقول انتظام ہوں گے انتیم سنسکار میں انہوں نے کہا کہ جتنے بھی لوگ شامل ہونا چاہے ہو سکتے ہیں جی دیکھیں بلکل یہ لوگ سامل ہو سکتے لیکن کسی طرح کی شہر میں پولیس نے پکتہ انتظام کیے پورے معقول برستہ کیے چپے چپے پر نگرانی کی جاری کی اور ساتھ میں یہ بھی نگرز جاری کی جو بھی اگر کوئی اگر کرے گا اس کے خلاف سکتے سکتے کاروی کی جائے جی لیکن کمنش یہ بھی نگل کر آیا کہ آپ جس طرح سے بتا رہے ہیں کیون لاکھ کے معاوضے کا اعلان کیا گیا ہے ستروں کے حوالے سے علاقے خبر ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ایک سرکاری نوکری کیا سمیدہ پر نوکری کی بات ہوئی ہے یا پھر سرکاری پرمند نوکری کی بات ہوئی ہے جی دیکھیں ابھی تک اس بات کی بھی پوری باہر جان کریں نہیں مل پئی لیکن جرور ایک نوکری کی بات کی یہاں پر ہوئی جائے سرکاری پر کچھ مواجر آج شروع ہوگی لیکن کچھ دیر پلے اپگیٹ ملائے گی سماس کے راشت ادجت سے ان کے آنے کے بعد آج کیا جائے کل ان کے آنے کے بعد جس طرح سے بھیڑ جھوٹنا شروع ہوگئی تھی اس کو کیا آپ کنٹرول کر لیا گیا ہے باہر کتنے لوگ ہیں بہر کسرے کی حالات ہیں ملکل کملیش اور اسی پیچ بہت بڑی خبہ ردی پور کے گتنا کرم کو لے کر اس وقت یہ سب سے بڑی اپ ڈیٹ ہم آپ کو بتا دیں موچی سماج کے راشتی ادھیکش جائنتی لال کا انتظار ہو رہا ہے موچی سماج کے ادھیکش آگے کا نینے کریں گے یہ پریجنوں کی طرف سے ایک آگیا ہے انتیم سنسکار پر بھی نینے ان کے آنے کے بعد ہوگا تو انتظار جائنتی لال کا کیا ہو جا رہا ہے انتیم سنسکار پر پر پریجن پریجنوں کے بیچ میں بات چیت چل رہی ہے سماج کے لوگ وہاں پر موجود ہیں ان سے لگاتار پریش کریں گے کہ آکر کب کیا جائے گا سیوگی کملیش دکھنی لگاتار نظر بنائی ہوئے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں کملیش اب انتظار اس بات کو لے کر کہ موچی سماج کی جراشتی ادھیکش ہیں ان کو لے کر کوئی جان کاری ہے کہ کب تک وہ یہ پر پہنچ سکتے ہیں تو کیا بیتر سماج کے لوگ بھی موجود ہیں یا موچی کے باہر بات کریں تو وہاں پر بھی لوگوں کی موجود گی ہے ابھی بھی موچی کے باہر بلکل پولیس نے سبھی کو اٹا دیا ہے وہاں سے کیونکہ بڑی شفت کر جی گے پولیس جو جاتتہ تینات ہے ایسے میں جو گھر کے لوگ ہیں جو سماج کے لوگ ہیں وہ پولیس پرشاہ سنگ کے ادھکاری بارت کر رہے ہیں لیکن موچری کے بار کسی طرح نہیں ہے کیونکہ سبھی لوگ جو ہے کھڑ رہے ہیں جی لیکن جس طرح سے لگاتار بات چیت ہو رہی اور آگیا کس طریقے سے جو ہے وہ اس پورے مسئلے کو ہینڈل کیا جو ہے راجی سرکار کی طرف سے موچری جو موچری کر رہے ہیں لگاتار لوگوں سے بھی اپیل کر رہے ہیں سنگھٹر کر رہے ہیں کسی طرح شہر میں شانتی نہیں پہلے کسی شانتی پون طریقے سے شوکر کیا جائے لگاتار موچری کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو اندر شکر ٹیم میں بیٹی ہوئی پرس سن کی پولیس کی وہ پریوار کے لوگ سماج پہلے بھی وارتا چل رہی کملیش جس طریقے سے ہندو سنگھٹنوں کی طرف سے لگاتار پردشن کیا گیا تھا ابھی بھی آج بھی اسپطال کے بھار بڑی تعداد میں ہندو سنگھٹن کے الگ لوگ موجود رہے ہیں ان کی بات چویت اس بات پر ہی باہر کھڑے وارتہ ہو اگر سہمت نہیں بنتی ہے تو وہ لوگ بھی پریوار کے ساتھ سماج کے ساتھ ہیں اس لئے وہ پتکشا کر رہے ہیں جب اندر سے پوری طرح سے باہر آئے گی پریوار کے لوگ آئیں سماج کے لوگ آئیں گے لیکن کیا پریجنوں کو یا سماج کے لوگوں کو جو اندر گئے تھے ان کو ابھی تک کسی کو باہر نہیں آنے دیا گیا ہے بلکل ابھی تک سماج کے لوگ ہیں وہ باہر نہیں آئیں کیونکہ سرپ موڈی موڈی شفت کی گئی ایسے میں لگاتار جو ہے کہ وارتہ کا دور ابھی بھی جاری ہے جہاں پر وارتہ کی جاری بچے کی ماں ہے سماج کے لوگ ہیں وہ یہاں پر لگاتار جو ہے تو کیا پلس اور پریش آسان کے جو آلہ دکھا دی ہیں بلکل پلس کے جو ادھکاری جی پور میں بھی لگاتار کچھ ادھکار اس بات سرکار سے بھی مونیٹنگ کی جاری ہے پل پل کی اپ ڈیٹ آوال ہی جاری بلکل اور آخر شہر کی فضا خراب نہیں ہو اس کے لیے کیا کوئی الگ سے انتظام پولیس پرشاستر نے کیے ہیں ہم نے سنا تھا اجیپا لاما کو سنا تھا اس کے علاوہ کوئی اور اپ ڈیٹ آ رہی اگر ان کے پریوار کی بات کریں پریوار کی کون کون لوگ ہیں پریوار میں پریوار کے مات پیتا ہے جو دیوار کی بھائی بھی ہے جو دیوار بھائی بھی ہے جو آج دکشا بند میں پر ہو ہے اس پیلے میرے سوچھنا ہے